بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی کمال کی اور بہت ہی انٹرسٹڈ ہے آج کی ویڈیو میں احساس پروگرام کے بارے میں بتاؤں گا جن لوگوں کا جانچ پرتال کا مسئلہ چل رہا ہے ان لوگوں کو پیسے کب اور کہاں سے ملنے ہے اور ان لوگوں کو کس نمبر سے میسج آئے گا ان کی سم پر کسی کتر سے میسج آئے گا یا کسی اور نمبر سے میسج آئے گا تو دوستو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ میرے چینل ٹیک کی دنیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور ساتھ ہی ساتھ لائک کرنا بھی نہ بھولیں تو دوستو اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ سانیا نشتر سابہ ہیں جو کہ احساس پروگرام کو لیڈ کر رہی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جن افراد کو جانچ پرتال کا میسج آیا ہے ان کو پندرہ دن کے اندر اندر پیسی ہو جائیں گے تو دوستو اب جانچ پرتال کا سلسلہ دو دن بعد یعنی چار مہنے سے شروع ہو رہا ہے تو آئے دوستو میں آپ کو وہ نمبر بتاتا ہوں جن نمبر سے آپ کو میسج آ سکتے ہیں دوستو گوگل تو گوگل میں نادرا ایس ایم ایس نمبر لکھیں اس کے سامنے آپ کے نیچے ایس ایم ایس سروس نمبر پر کلک کریں تو دوستو یہ دیکھیں ایس ایم ایس سروسز کے سامنے چار نمبر آئے ہیں سات ازار چورہسی سو اور ترہ سی سو پچہ سی سو تو دوستو ان نمبر سے کسی بھی نمبر پر آپ کو میسج آ سکتا ہے اکاسی کتر کے علاوہ ان نمبر سے بھی میسج آپ کو آ سکتا ہے دوستو سات ازار پر آپ اپنا آئی ڈی کار نمبر میسج کر کے اپنا یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اہل ہیں یا نہیں آیا کہ آپ کو پیسے ملنے ہیں کہ نہیں ملنے تو چورہسی سو نمبر پر آپ اپنا نام اور آئی ڈی کار نمبر میسج کر کے یہ پتہ لگوا سکتے ہیں کہ آپ کو پیسے کس دن اور کب ملنے ہیں تو دوستو ایک مسئلہ اور چال رہا ہے فرنگر پرنٹنگ کا کہ لوگوں کے انگوٹھے کے نشانات میں مسئلہ آ رہا ہے ان کی ویریفکیشن نہیں ہو رہی تو اس کے لیے وزیراعظم کی ہدایات کے مطابق چار مئی سے نادرہ آفیس کو اوپن کیا جا رہا ہے اور وہاں جا کر لوگ اپنے فرنگر پرنٹ کی ویریفکیشن کروا سکیں گے مسئلہ اور چال رہا ہے جن لوگوں کے والدین بہن بائی کے نام پیسے آئے ہیں اور وہ فوت ہو چکے ہیں وہ اپنا نام اور شانتی کار نمبر چوراسی سوپے بھیج کر اپنے پیسے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں امید ہے کہ دوستو آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے موسیقی موسیقی